پولیٹیکل خبرے اب ذرا آپ کو جمہو کشمیر کا ایک اور حال بتاتے ہیں اور حال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مرتضی حکومت ہزاروں کرو روپیہ جمہو کشمیر کے اندر ترکیاتی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے دے رہی ہے لیکن صورتحال ہماری یہ ہے کہ کشمیر کے اندر چھوٹا سا ورکنگ سیزن ہے اور لڑائی یہ لڑی جا رہی ہے کہ جناب پیسہ ٹائم پر دے دیئے ہم کام کریں گے لیکن جمہو آتے آتی ہے سچویشن تھوڑی سی بدل جاتی تھی کیونکہ خبر یہ تھی کہ جمہو میں ورکنگ سیزن بھی بڑا ہے کام بھی ہو رہا ہے لیکن سیاحت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں دپارٹمنٹ آف ٹورزم کی ناقص کارکردگی سامنے آ رہی ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق دپارٹمنٹ آف ٹورزم جمہو کو تیس کرو روپے کا بجٹ دیا گیا تھا جس میں دسمبر کی وسط تک یعنی پچھلے مہینے تک کل ملا کر چار کرو روپے کے آسپاسی ایکسپینچر ہوا ہے خرچہ ہوا ہے دپارٹمنٹ آف ٹورزم سیاحت پریٹک کو بڑاوہ دینے کے لیے انفرسٹرکچر کو ڈیبلپ کرنے کے لیے صرف جمہو پروونس کے اندر بجٹ الوکیشن جو دی گئی تھی دیٹ واس تھرٹی کرو روپیز اور خرچہ ہوا ہے جی پچھلے مہینے تک چار کرو روپے اب اس تیس کرو روپے کرنا کیا تھا یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے کیونکہ جمہو کے اندر یہ جو آوازیں ہیں جناب ہمارا کام ہونی رہا ہے ڈیبلیمنٹ پروجیکٹ چلنی رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آوازیں صحیح ہیں وہ باتیں صحیح ہیں کیونکہ ڈاٹا جب آپ کھنگالتے ہیں دفتنوں کا تو پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے کی پریشانیاں ہیں اپگریڈیشن کرنا تھا جی کئی چیزوں کا کرییشن بھی کرنی تھی یعنی اپگریڈ بھی کرنا تھا سسٹم اگر آپ نے کہیں پس کیفٹے دیا تو اس کو اور خوبصورت بنانا تھا کئی پر ہوتل ہے تو اس کو اور رینوویٹ کرنا تھا کئی اور چیزیں آپ نے ڈیبلیپ کرنی تھی جس سے اور زیادہ سیہ جمہو کشمیر کی اور آتے اس کے لیے اپرویولز گامنٹ آف اینڈیا کی طب سے دے دی گئی لیکن مانا جرا کہ سب سے بڑا لکیونہ جو ہے وہ مین پاور ہے ہیومن ریسورس ہے مکمل ہیومن ریسورس نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو پائے تکمیل تک پہنچ سکے وہ منصوبے جو پچھلے مالی سال کے دورہ انہات میں لیا گئے تھے اور کنٹینیو کیا گئے اور نہ ہی نئے منصوبوں پر کام کیا جا سکا تیس کروڑ میں سے اگر ٹورزم ڈپارٹمنٹ صرف چار کروڑ روپیا خرچ کرنے کا اہل ہوگا تو سوال تو ہم بھی پوچھیں گے اور سوال آپ بھی پوچھئے گا کہ ذمہ دار کون اور ذمہ داری کسی اور یہ جو بڑے آنگڑے کبھی مجھے کل ایک سفالجز بتا رہے تھے کہ جناب یہ جو آپ آنگڑے ہم دیتے ہیں میٹنگز کے اندر یہ بڑے اچھے لگتے ہیں سننے میں اور دیکھنے میں لیکن گراؤنڈ ریالٹی پر جب ان آنگڑوں کو لائے جاتا تو پتہ لگتا ہے کہ جناب ہم نے کامی نہیں کیا ہے ہم تو فیل ہیں اور تازہ مثال دپارٹمنٹ آف ٹورزم جمہوں کی ہم کوشش کر رہے تھے کچھ ذمہ داروں سے اس پر بات ہو ہونی پا رہی ہے بات لیکن پھر بھی آپ سے وعدہ ہے کہ اس خبر پر تہہ تک جائیں گے ہم کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جمہوں کے سیاحتی نقشے کو مکمل طور پر اُبارنے میں دپارٹمنٹ نہ کام ہے کیا صرف انجینئرین دپارٹمنٹ جو ابھی تک موٹا موٹا بتایا جارہا ہے کہ ملوث ہے ان کی کمزوری ہے مین پاور نہیں ہے یا ویل پاور نہیں ہے بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن کے پاس ویل پاور اور ایڈا ہلم آف ایفیرز منوس سنا صاحب اور اس کی ٹیم کیا اس کا سنجیدہ نوٹس لے گی اور ڈیٹیل سٹیٹمنٹ جاری کرے گی ہمیں شام تک کا انتظار رہے گا پانچ بڑے اس پر ضرور ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ اس خبر پر ہم بات کریں گے تو یہ خبر تھی جناب تیس کروڑ میں سے چار کروڑ روپیا خرچ ہوا ہمارا ایدہ دشمار ہے سرکاری ایدہ دشمار کیا ہوگا شام تک ہم آپ انتظار بھی کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر بھی آئیں گے آخر کیوں جمہو کے ساتھ اس طریقے کا بیوہار کیا جا رہا ہے اور جمہو کے لوگوں کی جو آواز ہیں کتنی جنیون اس خبر کے بعد بنتی ہے موسیقی